لوگ سوہ چناب میں احتیاسک جیت حاصل کرنے کے بعد اب نریندر موڈی کے شپت گرہنڈ کی تیاریاں زوروں پر ہے کہا جارائے کہ اس بار کا شپت گرہنڈ سمہارو پہلے سے بھی بھوے ہونے والا ہے اب میماروں کے نام بھی سامنے آنے لگے ہیں اس بار منسٹیک نتاؤں کو شپت گرہنڈ سمہارو میں شامل ہونے کا نیوتہ دیا گیا ہے ان دیشوں میں نیپال، بھوٹان، میانمار، تھائیلینڈ، بنگلدیش شامل ہیں ان دیشوں کو پی ایم موڈی کے شپت گرہنڈ سمہارو میں آنے کا نیوتہ دیا گیا ہے وہیں پی ایم موڈی کے شپت گرہنڈ سمہارو میں بنگلدیش کے پی ایم شیخ حسینہ شامل نہیں ہو پائیں گے شیخ حسینہ کی جگہ ان کے منطری شپت گرہنڈ سمہارو میں شامل ہوں گے شپت گرہنڈ سمہارو کا ایوجین تیس مئی کو ہوگا موڈی کے شپت گرہنڈ سمہارو میں اندرپردیش کے ہونے والے مکہ منطریوں تیلنگانہ کے موجودہ مکہ منتری حصہ لے سکتے ہیں یعنی ٹی آر ایس چیف کیسی آر اور وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے چیف یعنی وائی ایس جگن مہن ریڈی پرطان منتری نریندر مودی کے شپت گرہنڈ سمارو میں شامل ہوں گے وائی ایس جگن مہن ریڈی بھی تیس مائی کی دوپیر کو اندرپردیش کے مکہ منتری کے طور پر شاپت لیں گے تو ان سٹیک نتاؤں کی موجودگی میں شپت گرہنڈ سمارو ہوگا سبی کو نیوتا دیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے نیشنل وائز ایڈیٹر کمار بھاویس چندر جڑ چکے ہیں بھاویس جی دوزار چودہ کا ایک اتحاس لکھا گیا تھا دوزار انیس ہے اور ہر بار بھاوی طریقے سے یہ شپت گرہنڈ سمارو منایا جاتا ہے کئی ودیشی مہمانوں کو نیوتا بھیجا گیا ہے اس بار ہم کل سے ہی بات کر رہے ہیں کہ پردان منتری کا یہ جو کاجکم ہے پسلی باو سے زیادہ بھبے بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اسی سلسلے میں بات آ رہی ہے اور آج اب تو جانکاری پستہ ہو گئی لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ سوچی ابھی یہی روٹے ہی نہیں بھی انسٹیک نتاؤں کے علاوہ مجھے لگتا ہے ابھی بھی پیاس چل رہے ہیں ابھی بھی بہت جگہ نیوتا دیا گیا ہے اور ودیش منترالے نے ابھی کلیر نیوت کیا ہے لیکن بہت سارے نئے نام بھی آپ کو بڑے نیتاؤں کا سننے کو مل سکتا ہے جو اس کاجکم میں سریخ ہوں گے اب پچھلی بار تو اسی آئی دیسوں کے لوگ آئے تھے اس بار بھی انسٹیک کے نیتاؤں کے نام کلیر ہوئے ہیں کہ ہاں بانگلہ بیس نیانمار سری لنکا تھائی لینڈ میں نیپال کے لوگ آ رہے ہیں نیپال کے راستہ دھیچوں اور بڑے دیتار ہیں لیکن ابھی یہ کوئی آشار نہیں ہوگا اچھی ابھی اور کچھ اس میں سوچی میں کچھ نئے نام سامنے ہوگے چونکہ یہ دیوتا آر لیڈی گھڑا جا چکا ہے اور ان کی اور سے جیسے ہی پسٹی ہوگی ویڈیس منتران ہے اس کی پسٹی کرے گا اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کاجکم میں بڑے افتر پہ پردان منطری نے اپنے تمام جو پانچ سالوں میں دوستی بنائی ہے جو نیلی اپنی انہوں نے ان کے ایک ساتھ رسطہ ایک قائم کیا ہے اس کو لوگ اس کاجکم میں سرید ہوگے لیکن باویز جی دیکھیں اینڈی اے کے جو ساشت راجے ہیں ان کے مکہ منطری بھی شامل ہوں گے پیما خانڈو کا بھی شاید نام شامل ہے وہ آپ پہنچیں گے لیکن وائی ایس آر جگن مہن ریڈی یہ کیا مانا جائے یہ وائی ایس آر کانگریز کے چیف کے طور پر شامل ہونے جا رہے ہیں تب تک مکہ منطری پت کی شپت لے رہیں گے اور اس کے طور پر شامل ہونے جا رہے ہیں ایس آر کا ان کا جو ہے جگن مہن ریڈی آئے تھے ابھی پردان منطری سے ملکے گئے ہیں اور ان کو نیوتا دیکھے گئے ہیں کہ اس پاری کو وہ بھی شپت لے رہے ہیں حالانکہ پردان منطری کا شپت یہاں ہونا ہے تو جائد ہے کہ پردان منطری وائی صاحب ان کے شپت میں نہیں جا پائیں گے لیکن ان کا اپروچ یہ ہے کہ انہوں نے تو میڈیا کے سامنے یہ بات بھی کہا دی تھی کہ میں نے تو سوچا تھا کہ اگر سرکار کو انڈیا کو اگر سرکار بنانے کے لئے اگر کوئی دکھت آئے گی تو ہم لوگ سمسن کریں گے یعنی وہ مولی کے ساتھ کھرے ہیں اور نیتک روپ سے کوئی ایسی دکھت نہیں ہے ویچاروں کے طور پر وہ انڈیا سرکار کے پخش میں ہے انڈیا میں سامنے ضرور نہیں ہے وہ لیکن جگن مہن ریڈی انڈیا کے ساتھ کھرے دکھائی دیں گے اور ممکن ہے اگر ان کا صبح میں ہوتا ہے سمیہ کا مجھے سمیہ کی جانکاری نہیں ہے کہ ان کا سپت گرنگ کتنے وجہ ہونا ہے لیکن چونکہ دلی میں سپت گرنگ سامنے ہونا ہے تو ممکن ہے کہ وہ مکمنتری کے طور پر اس کا جمعہ سامنے ہو ایک مہتپونڈ سوال اور بھابیس جی کیونکہ احتیاسک جیت کے بعد جو بدای دینے والوں کا تاتہ لگا تھا اس میں سے پاکستان کے پردار منتری عمران خان بھی تھے لیکن جو لسٹ ہے مہمانوں کی اس میں سے نام ندارت ہے اس بار پاکستان کا نہیں ممکن ہے چونکہ عمران خان فون کر کے پردار منتری موجی کو بڑھائی دے چکے ہیں اور دونوں کی بات چیت ہوئی ہے فون پر اور پردار منتری پاکستان کے پردار منتری عمران نے بھارت کے ساتھ رسٹو کو سامان کرنے پر جوز دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب گاری جو رکی ہوئی ہے بھارت پاکستان کے بیچ میں بات چیت کی گاری رکی ہوئی ہے ان کو رسٹو کھولے کر ایک کھٹاس اور ایک تکھاپن آگیا اس کو ختم کیا جا اور آگے بنا جا پردار منتری نرین موجی نے کہا بھی تھا ان کو کہ بھارت اور پاکستان مل کر گریبی دور کرنے کے جسام میں آگے برسکتے ہیں پاکستان کے سامنے بہت بری چنوٹی ہے وہاں پر آرکھ سنکٹ ہے تو اس لیے پردار منتری نے انڈکیسن دیا ہے ممکن ہے کہ یہ چیزیں ابھی فائنل نہیں ہوئی ہیں اس لیے ابھی سامنے نہیں آنا لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے موڈی ہے تو ممکن ہے کہ پروسی دیس کے جو ہے نیتا اور اگر امیان خان نہیں تو وہاں کے جو ہے ودیس منتری اس کارسکر میں سرید ہو جی بہت بہت نمیات ہم سے جڑنے کے لیے کبار بھاویش چندر جی تو فیلال بنگلہ دیش محمد ہائی لینڈ کا نام نکل کر سامنے آئے اندیشوں کو نیوتا دیا گیا ہے بین سٹیک کے جتنے بھی بین سٹیک میں شامل ہیں اندیش ان تمام راستر درکشوں کو نیوتا دیا جا رہا ہے تو پی اے موڈی کا شفت گرینڈ سمارو موسیقی